مزید دس سال دیکھ کر رو پڑتے ہیں اور اصل میں لوگوں کے دکھ درد کو ڈراما سمجھتے ہیں جو انسان چھوٹی چھوٹی پریشانیاں برداشت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی بڑی چیز حاصل نہیں کر سکتا انسان کہتا ہے کہ پیسے آئیں تو میں کچھ کر کے دکھاؤں اور پیسہ کہتا ہے تو کچھ کر کے دکھائے تو میں آؤں ایسی خواہشات جن کے لیے انسانیت سے گرنا پڑے صرف دکھ کا ہی باعث بنتی ہیں زندگی کی دوڑ تو سیدھی ہی ہے انسان ہی اسے الجھا دیتا ہے چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھولا دو وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب کو بھولا دو اور میرا اللہ کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو اور بھروسہ رکھو میں سب کچھ تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا انسان دولت پہ اتنا کیوں اتراتا ہے جو اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا دولت کی نمائش صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا کچھ نہیں ہوتا وہ آدمی جو اپنے حالات پر راضی نہیں وہ غریب ہے اور جس آدمی کی خواہش اس کے حاصل سے زیادہ ہے وہ بھی غریب ہے اور جس آدمی کو مزید کی ضرورت ہے وہ بھی غریب ہے افلاس کی بستی میں ذرا جا کر تو دیکھو وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا مفلس کے بدن کو بھی چادر کی ضرورت اب کھل کے مزاروں پہ یہ اعلان کیا جائے جہاں خواب و خیال بھی چھین لیے جائیں وہاں اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ہم انسانوں میں جی رہے ہیں یا جانوروں میں عجیب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں لگا کے زخم نمک کا مساج کرتے ہیں اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے ساتھ برے مت بنو کیونکہ تم پانی سے خون کو صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں غربت کی وجہ سے باپ کا علاج نہ ہو سکا اور وہ مر گیا تین دن تک گھر میں پڑوسیوں اور عزیزو اغارب نے کھانا پہنچایا اس کے بعد گھر میں پھر فاقع شروع ہو گئے اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بھائی بیمار ہو گیا تو بچی نے ماں سے پوچھا بھائی کب مرے گا ماں تڑپ گئی اور بیٹی سے پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو تو بچی نے جواب دیا امی بھائی مرے گا تو کھانا ملے گا مردوں کی قبروں پر خرچ کرنے کی بجائے زندہ لاشوں پر خرچ کرو بھرے بازار سے اکثر خالی لوٹاتا ہوں کبھی خواہش نہیں ہوتی کبھی پیسے نہیں ہوتے جن لوگوں کے پاس روپیہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اقل بھی انہی کے پاس ہے دولت کسی کی شادی کی زمانت ہوتی تو سب سے زیادہ خوش بادشاہوں کی بیٹیاں ہوتی اور جانتے ہو کہ سب سے زیادہ ناخوش شہزادیاں ہی رہتی ہیں خدا رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں تو کیوں پریشان رہتا ہے ہیرے موتھی کے چکر میں اڑ جا آسماء میں یا لگا ہوتا سمندر میں تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں کتنے افسوسناک کی بات ہے کہ انسان کے حسین ترین جذبات بھی پیسے سے وابستا ہیں تقریباً اٹھارہ ہزار مخلوقات میں سے صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا موسیقی